دانچو جی ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب ایک گبارہ ہے جو آپ نے فلا کر رکھا ہے اصلیت میں اندر کچھ نہیں ہے صرف ہوا بھری ہوئی ہے کیا یہ سبتہ ہے دیپا کی پہلے تو مجھے بڑا آشر بھی ہوا اور حسی بھی آئی اتنے سارے کمٹمنٹس جو موڈی سرکار نے کیے پردھان منتری جی نے آنے سے پہلے یہ سب گنا رہے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا مطبع وہ پارٹی جس پارٹی کا نہیں پریوار کا پچاس سال اس دیش پہ راج رہا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم پیسہ لاکے دیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ہر گھر میں چل دیں گے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہر گاؤں میں بجلی دیں گے عدبوت ہے بھائی مطبع پچاس سال حکومت کرنے والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا یہ تو آپ نے کہا تھا اور ہم نے تو دیا ہے آج بھارت میں ایک بھی گاؤں ایسا نہیں جہاں پہ سڑک نہ ہو ہم نے کہا نا گیارہ کروڑ گھروں میں ہم نے جل پہنچایا پچاس کروڑ لوگوں کو آئیشمان بھارت یوجنا کے تحت کور کرایا آج بھارت میں کتنے انٹرنیٹ کارنیشن ہے بیاسی کروڑ آپ کے جو مانے میں کہتے تھے چودہ کروڑ کوئی بات ہوا میں نہیں بولنا ہوں پیٹرول ڈیزل کے اوپر اتنا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے پیٹرول ڈیزل میں تین حصے ہوتے لگ بھار کوئی گولپوسٹ نہیں چیند کر رہا اپنے اپنے ٹرن میں بولیے مانیور میں آپ کے بیچ میں کوئی ڈسٹرویز نہیں کرتا نہیں نہیں بلکل گولپوسٹ نہیں آپ ساری بات ہوگا اکرم بار اتنب دے رہا ہوں جو آپ نے بولا اسی پر کیا گولپوسٹ کر رہا ہے پیٹرول ڈیزل میں بول رہا ہوں آپ نے کیا وادہ کیا تھا آپ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اچھا آپ نے انیس سو ستر میں وعدہ کیا تھا کہ نہیں گریبی ہٹاؤ اور دوہزار تیرہ میں آپ نے کہا سرکشہ قانون لارہے ہیں تیتالیس سال کے بعد اور بھاچن دے رہے ہیں آگے ہم نے وعدہ کیا تھا اندرہ جی نے کہا تھا گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ کیا گریبی ہٹی تیتالیس سال لگاتا ہے صرف دھائی سال چھوڑ دیں اگر اس کے تیتالیس سال میں تیتیس سال آپ کی سرکار رہی اور آگے بھاچن دے رہے ہیں آج اس لئے اپنے میں ٹن پہ بولیے مانیور اب میں بولتا ہوں پیٹرول ڈیزل یہ بتائیے پیٹرول ڈیزل پہ ہم نے بڑھایا تو نہیں آپ نے ہیماچل میں کہا پیٹرول ڈیزل کم کریں گے تین ہفتہ میں تین روپیہ بڑھا دیا پیٹرول ڈیزل پہ اور پیٹرول ڈیزل پہ جو جاتا ہے ایک تیہائی آئل کمپنیز کا ہوتا ہے ایک تیہائی لگ بھگ موٹا موٹا ہی حصہ راج سرکار کا ہوتا ہے ایک تیہائی کین سرکار کا ہوتا ہے اور آج کین سرکار کے پاس سبسیڈی دینے کا کوئی عدیقار نہیں ہے صرف دام کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا ٹیکس کم کریں راج سرکار نے کین سرکار نے دو بار کم کیا ہے اور ہماری راج سرکار نے نہیں کم کیا میں ان سے چنوتی سے پوچھتا ہوں ایک اپنی راج سرکار بتائیں جس نے پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر کم کیا اور پھر سراج سر جھوٹ بولتے ہیں کہ چار سو روپے کا سیلنڈر تھا آج بارہ سو کا میں درستگوز کہتا ہوں جائے یہ انڈین آئل کی پیپ سائٹ بھی جا کے چیک کریے جنوری دو ہزار چودہ میں کتنے کا ہے گیس کا سیلنڈر بارہ سو اکتالیس روپے کا ہے وہ چار سو روپے کا سبسیڈائی سیلنڈر تھا سبسیڈی ختم ہو گئی انہی کے زمانے میں باقاعدہ ان کی سرکار کہہ کیے گئے اگریمنٹ کے ذات سے اکٹوبر دو ہزار چودہ سبسیڈی ختم اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سرکار آپ کو کم دے سکے اب مارکٹ پائیس میں ملتا مارکٹ پائیس کا سیلنڈر بارہ سو اکتالیس روپیہ تھا جنوری دو ہزار چودہ میں سرہ سر جھوٹ بولتے ہیں آج اس پریسیتی کے بعد بھی گیارہ سو کچھ روپے کا ہے اور میں کہتا ہوں میری بات میں مت بھروسہ کریے نہ روہن جی کی بات بھروسہ کریے جا کے چیک کر لیجئے پھر جھوٹ بول دیتے ہیں سی ڈی ایس نے کہا کی چین یہاں آیا ہوا ہے اور یہ دیش کے لئے خطرہ ہے میں چنوٹی سے پوستو دکھائیں کہاں سی ڈی ایس نے بولا ہے کچھ بھی آ کر بولنے لگنا انہاب شراب بولنے لگا سی ڈی ایس نے کہاں پہ بولا میں پوچھنا چاہتا ہوں سی ڈی ایس کا بیان کوٹ کریے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سی ڈی ایس کا بیان کوٹ کریے اور جو پیٹرول اور ڈیزل میں ٹیکس پر سٹکچر ہوتا ہوتا ہے آپ کے سرکاروں نے کتنی بار کم چاہتا ہے اس لیے میں گول پوسٹ چیلی کے بات نہیں کر رہا ہوں میں ہر بات کو اکدم فیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کا پریاز کر رہا ہوں مگر افسوس یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سویکار کر چکے ہاں ہم نے جو کہا تو ہم نے سب کر کے دکھایا ہے اٹھالیس کروڑ لوگوں کے جندھنے کاؤنٹے بتاہیے آپ کے زمانے میں کتے تھے لوگوں کے پاسے کاؤنٹے کتے کاؤنٹے اور سب آپریٹیو ہیں ایک لاکھ بان نوے ہزار کروڑ روپیا ان میں ہے ہم نے آج دنیا کا سب سے اونچا پل بھی بنوایا ہے چناپ کا پل سب سے لمبی تنل بھی ہمارے زمانے میں بنی ہے ہم نے ایک سو گیارہ ووٹر ویز یعنی جل مارک بھی بنائے آپ کے دماغے میں ایک بھی جل مارک نہیں تھا ہم سو روچہ کے مقابلے میں اتنا آگے نہیں تھے کہ آپ نے ٹرل بھول ہے میں ڈسٹرپ نہیں کر رہا تھا کیوں روہنجی ہے آپ درشکوں کو بھی لگتا ہوگا نا کہ آپ بولتے ہیں میں کچھ نہیں بولتا ہوں جبتا ہے آپ کا فریم نہیں فریز ہوتا آپ لگاتار بولتے رہتے ہیں ہم نے ودد بچانے کے لیے ہم نے جانتے کیا کام کیا ہے سیتیس کروڑ ایلیڈی بل باتے ہیں جو امریکہ کلابادی کے برابر ہیں ہم نے ایک اور کام کیا ہے دیپک جی آپ کو پتا ان کے زمانے میں ساڑھے چار کروڑ ایسے راشن کارڈ تھے جو آدمییں نہیں تھے توٹل کھانے پینے میں جا رہا تھا دو کروڑ کے قریب گیس کنکشن ایسے تھے سبسیڈائز یہ جو چار سو روپے ایک بول رہے نا جو اس پہ آٹھ سو روپے سرکار سبسیڈی دیتی تھی وہ دو کروڑ روپے مل بات کے کھا رہے تھے سب ختم کر دیا ہے موڈی جی نے اسی کارن سے ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جو پورا ایکو سسٹم جو کرپشن کا تھا وہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دو ہزار روپے کے لیے انہوں نے بولا کہ سب سے کم جیوے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں روان جی بھارت کے اتحاس میں روپے کا ڈیویویشن کتنی بار ہوا ہے بتائیے کتنی بار ہوا ہے اور کب کب سرکار میں ہوں آپ بتا دیجے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیے میں جواب دینا چاہتا ہوں اور نہیں بتائیں گے میں پورا بشواست سے کہہ چکتا ہوں نہیں بتا پائیں گے گول پوسٹ چین کر کے بھاگ جائیں گے روان جی فریز ہو گئے ہیں میں ایک بار جانا چاہتا ہوں سزانچو جی لیکن اگر آلوشنا کر رہے آپ تو گلوبل ویلیج ہو گیا تو اس بات کو مددہ کیوں بنانا کہ راہل گاندی نے کیا کہا مہا جانا بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے دیپک چی اتنی اچھی بات کہی ہے میں یہ وشہ سوچی رہا تھا یہ گلوبل ویلیج کی سندر میں ہے ایکنومی کے سندر میں ہے نا آج گلوبل ایکنومی ہو گئی ہے گلوبل ڈیموکریسی نہیں ہے تو ایکنومی میں جب ہم پوچھتے ہیں کہ دنیا کے کس ہر دیشوں کی تلنا میں بڑے دیشوں میں ہم سب سے بہتر ہی سندر میں تو تو یہ لوگ کنیکٹ ہیں نہیں 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 بھارت کی عرصتہ کی بات کرو ارے بھئی گلوبل ہی کنیکٹڈ ہے آج ساری دیشوں کی عرصتہ بستہ تو گلوبل جو ایکنومی ہے آج گلوبل ویلیج ایکنومی میں ہے مگر ہماری ڈیموکریسی اور امریکہ کی ڈیموکریسی تو کنیکٹڈ نہیں ہے ہماری ڈیموکریسی اور انگلینٹ کی ڈیموکریسی ہستک چھیپ کرو یعنی جس چیٹ میں گلوبل ہے اس کو نہیں ماننا ہے اس کو نکارنا ہے کیونکہ ہم اس میں سب سے بہتر استطیق میں ہیں اور جو چیٹ گلوبل نہیں ہے اس میں بھی ہم سب سے بہتر استطیق میں ہیں ڈیموکریسی میں بھی مگر اس کے باوجود اسی کو لے کے حلہ مچانا ہے اور جو میں نے بات بولی ہم نہیں مانتے ہیں ارے بھئی میں کر رہا ہوں درشکوں سے آپ بتائیے آپ اس ہنگر انڈیکس پر بھروسہ کرتے ہیں پاکستان میں مارا ماری دیکھئی آپ نے اناج کے لیے وہ ہنگر انڈیکس میں ہم اس سے نیچے ہیں مطبع ایک پاکستان میں ایک پیروڈی چلی ہے جو پرانا ہمارا یہ گیتنا آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جہاں کی ہندوستان کی دھرتی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی اس کے اوپر پاکستان میں پچاس کے دشک میں ایک فلم بنی تھی بیداری جس میں ٹھیک یہی گانا نکل کر کے انہوں نے بنایا تھا آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کیا پاکستان میں پیروڈی بنی ہے اس کی آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی نہ بجلی نہ پانی ہے اور نہ حفاظت جان کی اس کی خاطر ہم نے آپ بتائیے جس دیج میں خود ایسا ہو رہا ہوں وہ ان کو لگتا ہے وہ ہم سے بہتر استطیق میں ہے کتنی محبت ہے روہن جی آپ پھر فریز ہو رہے ہیں میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جوڑ لو میرے پاس اب صرف ایک ایک منٹ ہے آپ دونوں کے لیے روہن جی اپنی بات کہیے اس کے بعد میں سودانچو جی سے کلوزی کامنٹ لوں گا کیونکہ میں نے پہلا موقع روہن جی کو دیا تھا رماف کیجئے گا روہن جی کا کنکشن ہمارے ساتھ نہیں ہے سودانچو جی میں پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں